یہ دیکھیں دوستو ایک ٹائگر کب یہ ہے یہ دیکھو کیمہ کھا رہا ہے واؤو کیوٹ اور بھی ہے بھائی یہ دیکھو یہ تو مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ بھی پیار ہے یا ماشاءاللہ آپ کون سل ہے یا جلدی بتاؤں سبتان اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج ہمارے سارے جانور دوستو بھوکے ہیں گئیہ کا بھی کھانا ختم ہوا پڑ ہے بکریوں کا گھاس بھی ختم ہوا پڑ ہے اور مرگوں کا آن آج بھی ختم ہوا پڑ ہے دیکھیں دوستو سارے کے سارے تھیلے کھالی ہیں اب سبتان کیا کریں تو پھر شاپس بغیرہ رات کو نہیں لیا تھا تم نے رات کو میں نے سوچا صبح لے لوں گا لیکن ابھی گیا تو وہ بند تھی شاپس یار ساری بند ہیں دو تین پت نہیں کیا وجہ کس ٹائم کھولیں گی اب کیا کریں یا پھر یوں کر سکتے ہیں وہ جہاں سے وہ لے کے آتے ہیں نا ڈیریکٹ ادھر چلتے ہیں دیہات میں جو کسان بھائی کام جا کرتے ہیں وہاں پہ شاید مل جائے ہیں پھر شبتان نے صحیح بولے ہم چلتے ہیں کسان بھائیوں کے پاس وہاں سے گھاس اور اناج لے کر آتے ہیں چلو یار شبتان چلیں چل دی یہ صحیح ہے یار بوکھے ہیں وہ جو مجھتا ہوں یہ لے کے جا رہے ہیں یہ پیچھے سے کھیتوں سے لے کے جا رہے ہیں مدر ہی چلتے ہیں آگے 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 پھر یہاں پر کسان بھائی کام کر رہے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں پر دیکھتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہاں پر بھائی ہیں اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں کیسے چاچا جی ٹھیک ہیں آپ پاس آئے کا مزر دور نظر آئے گا جہاں دیکھیں گے دیارہ اب ہم کھیت پر آئیتے ہیں ابھی سارا کام اور دا کسان بھائی اپنا کام کر رہے تھے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سارا انہوں نے حل وغیرہ مار لیا ہے تب ہی وہ فریو ہے تو ہم نے کہا آپ نے اتنا محنت کی ہمارے لئے سارا کچھ کرتے ہو اور ہم بھی اور ہمارے جانور بھی اگر آپ نے ہوتا ہے تو ہم اتنا ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں آپ کے اوپر ان کی محنت دیکھیں نا بہت دل کو ایک سکون سا ملے ہمارے لئے کوئی تو ہے نا کچھ محنت کر رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں جو بھی ہمارے جانور کھا پی رہے ہیں سب ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو بھائی سے میں نے بھی ریکویسٹ کی ہے اگر آپ کے پاس ابھی کچھ بھی چارہ وغیرہ اراج وغیرہ کچھ بھی ہے نا تو آپ ہمیں دے دیں کیونکہ ہمارے جانور بھی ہیں بوکھے تو ان کے لئے آج کے لئے دیں باقی ہم بندوبست کر لیں گے ہم سپیشل آپ کے پاس اس لئے ہیں کہ آپ کے پاس تو ہوتا ہے نا آپ ایسے کام کرو میرے بھائی یہاں پر تو ایسے تو نہیں ملے گا لیکن وہاں میں میری شاپ ہے ٹھیک ہے آپ وہاں سے چلے آپ کو جتنا بھی ضرورت ہے ہمارے چارے کا بندوبست ہو گیا ہے اور چیز بھی آپ کو میں نے بتانی ہے بہت امپورٹنٹ بھائی تو یار کچھ دن بعد دو سے چار دن بعد 18 دیسمبر کو ہے کسان ڈے تو ہم سب کو بھی کسان ڈے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے آج تک تمہیں پتا بھی نہیں تھا کہ کسان ڈے بھی ہوتا ہے شاید آپ کو بھی نہ پتا ہو کسان ڈے منائے جاتا ہے آپ کو پتا ہوگا جاہر آپ تو کسان ہیں ہمیں نہیں پتا تھا ہماری ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی سرسبز کسان ڈے کو منانے کے لئے ایفرٹس کر رہا ہے تو اس کے سلسلے میں ہم ابھی کسانوں کے پاس بھی آئے ان کو بتانے کے لئے کہ بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں سرسبز آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنے کے لئے ہم یہاں پر ہیں تو یار آپ سب نے بھی سرسبز کا ساتھ دینا ہے کسان ڈے کو سیلیبریٹ کرنے میں یہاں پر تراب اور بھائے نوو سونگ سونے جو سرسبز نے کسانوں کا اپریشیٹ کرنے کے لئے ریلیز کی ہے آپ لوگ بھی یہ سونگ جا کر سن سکتے ہیں اور کمیٹس باکس میں جا کے آپ نے ضرور کسانوں کا اپریشیٹ کرنا ہے ان کو اچھے چھے کمیٹس لکھنا ہے اور سرسبز آپ کو انعامات بھی دے گا جتنے آپ اچھے کمیٹس کریں گے آپ کو اس سے آپ سے سرسب انعامات بھی دے گا آپ نے کسانوں کو اچھے سے اپریشیٹ کرنا ہے ان کی محنت کو سرانا ہے تاکہ وہ آگے دے ایسا کام کرتے رہے ہمارے ساتھ رہے ہمارے معاشرے کو آگے لے کر جائیں اس سانگ کا لنک ہے ڈسکرپشن باکس میں آپ نے ضرور جا کے اس کو سننا ہے اور کسانوں کو اور سرسرپس فرٹیلائزرز کو ضرور اپریشیٹ کرنا ہے تو کسان بھائی سے دوستو ہم نے پوچھا ہے انہیں بولے آپ دیکھ لیں اس کے اندر لگا ہوئے پانی یہ کھیت کے اندر پانی لگا ہوئے سارا انہوں نے بولے آپ گھاس زیادہ نہیں توڑ پہنگے یہاں سے آپ تھوڑا سا کر توڑنا چاہتے ہیں آپ کا دل کر رہے تھا توڑ لیں نہیں تو آپ ہمارے شاپ پر چلیں جائیں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا گھاس تو یہاں سے سپتین تھوڑا بھائی توڑ رہا ہے لیکن یہ کسی کام کا نہیں ہے سپتین یہ دیبیٹس ہی کہیں گے ہمارے چلیں دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے جانوروں کے لیے اناج اور گھاس ان کی شاپ سے جا کے لیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ آپ کا جلدی جاؤ جلدی جاؤ پاسی ہے شاپ آجو 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 آگے آگے خان آگے چلو ڈا ان کو دو سپتین جلدی جلدی آجو بھوکے ہیں بچا رہے ہیں وہاں پیچھے کیسے بھاگ رہے ہیں ٹھنک کر رہے ہیں ٹھنک کر رہے ہیں رام رام سے ڈایر ہم ان کو دے دیں پھر آپ سے ملتے ہیں آنے دو آنے دو خزانہ یہ اندر پکی ہوئی ہے ہاں کھل پکی ہے اس کو ہم بھی کھا سکتے یہ تو میرا دل نہیں کر رہا ان کو دوں یہ تو میں کھاؤں گا ہاں شیان دو چاچ دو چاچ دو چاچ ہاں تو سارے کام دوستو ہو چکے ہیں اور اب میں آپ کو بہت بڑی ڈیوڈ نیوز دینے والا ہوں ستین میرا ساتھ دو نا ایک ساتھ دیتے ہیں پس کر دو گنے کی چھوڑ دو اس کو کیسی کو کلا دو کیسی کو کلا دو ڈر رہی ہے سمجھ رہے اس ٹھیک ہے یہ کھانے کی چیز ہے ہو 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 کیسا لگا یہ تو بڑی زور سے آرام سے کر گئے اس کے جبڑے مضبوط ہیں تم پہلی دفعہ کھا رہو یہاں پر چھوڑ دو اس کو تم پہلے گوڑ نیوز بتاؤ ایک ساتھ بتاتے ہیں ایک ساتھ بتاتے ہیں اب دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہمارے منی زوم میں کون سا نایا جانور آنے والا ہے بہت ہی بڑی نیوز ہے ہماری ایک خواہش تھی ایک سال پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے زیادہ بڑی خواہش ہے ہماری ایک ٹائگر لانے کی ٹائگر ٹرام مجھے اتنا خوشی ہوئی ہے جب ہم نے ایک بھائی سے بات کی کار کو کریں گے اس کی جگہ پر آئے گا ٹائگر کیونکہ یہ بہت بڑا ہو گیا دوستو بہت زیادہ بڑا ہو گیا اس کے اندر بھی نہیں جا سکتے ہم ڈر کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ پپی ہے جو بھی ہے بس ٹائگر آ رہے ہیں ہمارے پاس تو اب سپتے ہیں ویڈیو دکھا دو کونسی آئی ہے ایک نہیں بھائی اتنے لوگوں سے ہو رہے ہیں اب دیکھو جس سے سب سے زیادہ اچھا ہوگا ایسے ہی کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ایک ٹائگر کب یہ ہے بہت ہی کیوٹ ہے سپتہ ہیں دکھو 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 یہ دیکھیں دوستو ایک یہ ہے ایک وائٹ اورنج بہت ہی بات ہے یہ دیکھو کیمہ کھا رہا ہے اور یہ دیکھو یہ تو مجھے بہت اچھا لگا کون سا لے جلدی پوتا ہوں تین چار ہیں سوچتے ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ایسے تو نہیں لینا سوچ سمجھ کے لینا ہوتا ہے کافی ٹائم لگتا ہے کافی ٹائم سے پیچھے لگا ہے انشاءاللہ ٹھیک ابھی ڈن ہو گیا بہت جلد ٹائگر کب لینے والے ہیں ٹائگر لینے والے ہیں بہت ہی مزا آنے والے ہیں آپ کو بہت اچھا لگے گا اس میں رکھیں گے انشاءاللہ جب گھر بن جائے گا پھر شفٹ کر دیں گے صحیح ہی کریں گے یار گابا کے کام دیکھیں اس نے رسہ توڑ دیا ہے مطلب کہ یہ یہ دیکھیں دیوار کیسے توڑ کیا ہے اور دودھ پینے لگ گیا کتنا ٹائم سے دودھ پی رہا پیٹ پھل ہو گیا پیٹ پھل ہو گیا سارا کا سارا ہمارے اسے کبھی گابا دودھ پی گیا اپنے اسے کبھی پی لیا ہمارے اسے کبھی پی لیا جا کہتے ہیں جیسے وہ مٹی میں نہیں کھلتی اس کو کھلاتے ہیں میں لے جاتا ہوں نوید بھائی کو کیوں بلاتا ہوں کیوں تنگ کرتے ہو در لگتا ہے لگ مارتی ہے میں لے جاتا ہوں کام خراب ہو جائے گا اس کو رہنے دو نوید بھائی کو بلا کے دو اس کو نہیں لے میں جا رہا ہوں میں پیٹ سے نکال رہا ہوں نہیں تراب پلیز مجھے ڈر لگتا ہے کیسی سے ہلا کہ میں نے سواری کیوں یہ جب یہ اپن ہوتی ہے بہت پاگل ہو کہتی ہے تراب نہیں میں ہڑ رہا ہوں اس کا یہاں سے پکڑوں ایک منٹ ادھر رکھو ادھر رکھو میں نوید بھائی کو بلا کے ہاتھ ہوں چلو 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 بھائی فوراں بھائی ادھری بیٹھے تھے آگئے کیسی ہوتی تھی ہار ہماری ہے کیسی ہو گئی اب ایک تو نام بھی کیس کی اس کا چلو بھائی نیو مینیزو میں دیکھو دیفرینٹ ہو گیا ہے پہلے جب بھائی تھی کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر اب دیکھو تھوڑا تھوڑا کام ہو گیا ہے چلو بھی دیکھتے کیسی کیا کرتی ہے کیسی کیا کرتی ہے آجو تراب دوم بھی آجو چلو شاباش ہاں پاگل 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 بھائی بھائی یہ کیا ہے یہ خوش ہو رہی ہے یہ خوش نہیں ہو رہی ہے ہمیں مارنے آ رہی تھی بھائی صاحب یہ کیا کافی ٹائم سے کیسی ہمیں تنگ کر رہی ہے بلکل بھی نہ بھاگ رہی ہے نہ مٹی میں نہ آ رہی ہے تو اس کو ہم واپس لے کے چلتے ہیں یہ واقعی میں پاگل ہو گئی ہے ہم صحیح کہتے ہیں آجو کیسی آجو وہ وقت گزر گئے جب میں اس کی سواری کرتا تھا جب سے اس نے مجھے گرائے نا اسے میرا وہ ہٹ گیا بھائی امید ہے ہٹ گیا ساری کبھی مجھے صحیح سواری نہیں کرا پائے گی ہے چلو تم چلو ٹانگ ہی نہ مار دی نا برائی کر رہا نا تمہاری یار مجھے سمن یار یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اٹھا لیٹ کے ایسے پاؤں پکڑ کے مافیاں مانگ رہا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا یہ دیکھو خود کو کٹ رہا ہے سبتہ ہے اپنے آپ کو کٹ رہا ہے مطلب ہم نہیں آتے نا اب اندر نہیں جا رہا نا میں اس لئے کہتا ہے کوئی تو آئے اپنے آپ کو کٹنا شروع ہو گیا جہی بھرکتے کر رہا ہے یہ تو سکار کیا ہو گیا یار شیر بنو کیا گدڑوں گدڑا کر رہے ہو ایسے ہو نا ایسے یہ ہوتا ہے شیر ٹھیک ہے یہ اب مجھے کٹو اپنے آپ کو کٹ رہے سے چلو کٹو مجھے یہ لو یہ یہ نہیں کٹتا ہے صحیح بات ہے ایسے شریف بنتے ہیں لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہوتا مسئلہ ہی ہے چھوٹا چھوٹا ہوتا پھر فل ٹیم ہو جاتا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو لائک لازمین کر دیجئے گا اور ہمارے چینل شہر میں دیا ہاتھ کو سبسکرائب بھی لازمین کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ کل ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیکھنے جانا ہے ابھی یا نہیں دیکھنے جانا ہے ابھی چلتے ہیں تھوڑے دن میں چلتے ہیں نکلتے ہیں